نمسکر دوستو نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا تقنیق میں آج ہم کچھ واتس اپ کے بارے میں باتیں کریں گے واتس اپ جو بہت ہی کامن ہو چکا ہے بہت ہی لوگوں میں کافی یوسفل ہوتا جا رہا ہے بزنس ہو یا فرنسپ ہو یا کچھ بھی ہو کلی لوگ گروپ بنا کر کے انفرمیشن کو شیئر کر رہے ہیں اور کافی فاس اسے ریسوانس بھی کر رہے ہیں تو یہاں پر آج ہم بات کرنے والے ہیں واتس اپ میں ایک جو نیا اپ ڈیٹ آیا ہے حالانکہ یہ اپ ڈیٹ جو ہے آئی اویس یوزرز کے لیے جو ہے پہلے سے اولیبل تھا لیکن انڈرویڈ کے لیے یہاں پر ابھی انہوں نے لانج کیا ہے یہ ہے فنگر پرنٹ لاک جی ہاں اگر آپ واتس اپ یوز کر رہے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ کوئی اور جو ہے آپ کا واتس اپ ایک آنٹ جو ہے بھلے اس کے ہاتھ میں موبائل ہو لیکن وہ واتس اپ تب ہی یوز کر پائے گا جب آپ کے فنگر پرنٹ اس سے ایکسس دیتے ہیں تو یہاں پر آج ہم بات کریں گے اسی پروسس کی کیسے آپ کو فنگر پرنٹ لاکنگ اپنے انڈرویڈ فون میں کرنا ہے حالانکہ یہ فیچر اولیبل ہے آئی اویس میں بہت ہی پہلے سے اور پہلے سے کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں پر آئی اویس میں آپ کو فیس لاکنگ بھی ہے اور بھی الگ الگ طرح کے آپسنس اولیبل ہیں تو آج ہم بات کرتے ہیں آپ بھی واتس اپ کے لئے تو آئیے ہم واتس اپ پہ چلتے ہیں میرے پاس ڈول واتس اپ اکاؤنٹس ہیں تو میں ابھی آپ کو جنرک جو میرا واتس اپ اکاؤنٹ ہے جو بہت ہی کومن ہے اس کو دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے اکاؤنٹ میرے پاس کھلے ہوئے ہیں لیکن یہ لاک نہیں ہے اور اسے کوئی بھی بندہ اسے ایکسس کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں یہ واتس اپ لگ جائے ایمین یہ فون لگ جائے تو اسے لاک کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو پلے سٹور میں جانا ہوگا پلے سٹور میں جا کر کے وہاں سے واتس اپ کا نیا اپ ڈیٹ انسٹال کرنا پڑے گا وہ کرنے کے بعد چونکہ میں نے پہلے کر لیا ہے تو میں یہاں نہیں بتاؤں گا آپ کو میں آپ کو سیدھے ڈریکٹلی یہاں پر چلتا ہوں واتس اپ پہ اور واتس اپ پہ جا کر کے وہ آپ کو اپ ڈیٹ دکھاتا ہوں میرے پاس ڈول ہے جب میں جنریٹ ہے وہی اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر میں نے آپ کو یہاں تین ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے یہ ڈوٹ پہ کلک کریں گے پھر سیٹنگز میں آپ جائیں گے سیٹنگز میں جا کر کے آپ کو یہاں پر اکاؤنس میں جانا ہے اکاؤنس میں آپ کو بہت سارے optional دکھیں گے یہاں پر پریویسی میں جانا ہے پریویسی میں جا کر کے آپ کو یہاں پر فنگرپرنٹ لگ きます دیکھ رہا ہے فنگرپرنٹلاک دسےیبل کیا ہوا ہے اسے کلک کریں گے اسے کلک کرنے کے بعد یہاں پر ابھی اسے انیبل کرنے ہوں گا اسے ٹاغل کرنا ہوگا اور یہاں پر یہ آپ سے فنگرپرنٹ کرنے کو پوچھ رہا ہے تو بیک سایڈ میں فون کے मیرے فنگرپرنٹسکینر ہے تو میں وہاں پر اپنے فنگر کو لگاتا ہوں اور وہ ڈیٹیک کر لے گا اس نے ڈیٹیک کر لیا میں یہاں پر امیڈیٹلی اسے اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں ایکٹیوویٹ کرنا چاہتا ہوں یا آدھے گھنٹے بعد ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں یا ون مینٹ بعد میں امیڈیٹلی سیلک کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ اپلیکیشن تنیند بند کرنے کے بعد واپس اسٹارٹ کروں تو امیڈیٹلی یہ فنگر پرنٹ ماہ گیا مجھ سے تو میں نے یہاں پر اسے امیڈیٹلی کیا اور پھر میں موو کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں اپنے واتسپ کو بند کر دیتا ہوں واتسپ کو اب واپس میں جب کھولنے جاتا ہوں تو دیکھئے گا یہاں پر یہ مجھ سے بولے گا پہلے سکین کرو جی ہاں میں اب یہاں پر سکینر اپنا لگاتا ہوں فنگر پرنٹ لگاتا ہوں اور ویسے ہی یہ کھل جاتا ہے یہی چیز جو ہے اگر آپ ڈیسیبل کرنا چاہتے ہیں تو پھر سے واپس اسے سکین کیجئے اور واپس اس کے سیٹنکس میں جائیے سیٹنکس میں جا کر کے آپ کو ایکاؤنٹس میں جانا ہے ایکاؤنٹس میں جا کر کے پریویسی میں پریویسی میں جا کر کے فنگر پرنٹس جو انیبل کیا ہوا ہے اسے ڈیسیبل کر دیں گے اور یہاں پر آپ کا ہو جائے گا میں نے جو میرا ڈیویل ایکاؤنٹ ہے وہ پہلے سے ہی میں نے انیبل کیا ہوا ہے اب دیکھئے یہ دونوں ہی میرے پاس ہیں دو واتسپ ایکاؤنٹ ہیں ایک جو ڈریکٹلی کھل جا گا کیونکہ میں نے اسے ابھی ہٹا دیا اس پر اسے لک اور دوسرا جسے میں یہاں پر کلک کروں گا تو یہاں پر لک آئے گا یہ آپ دونوں طرح سے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا ڈوال فون ہے تو بہت ہی بہترین ہے ڈوال فون ہونے سے آپ اس کا کافی ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں ایک بہت ہی جنرک ایک آنٹ بھی بنا سکتے ہیں اور ایک جو ہے آپ پرائیوٹلی اسے آپریٹ کر سکتے ہیں یہ کافی بہترین فیچر لگ رہا ہے ابھی فیس ریکنیشن اگر اس میں آ جائے گا تو اور بھی اچھا ہوگا لیکن فیلال جو بھی ہے یہ اچھا ہی ہے اور آپ اسے بنداز یوز کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کی کوئی بھی قیری ہو اس سے ریلیٹڈ پلیز کمنٹ باکس میں اسے ڈالیے میں اسے ریسپونڈ کروں گا تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو تھنکس الوٹ